ہلو ایوارن ویلکم ٹو مائی چینل اور کیسے ہیں آپ سبھی امید کرتی ہوں کہ آپ سبھی بہت اچھے ہوں گے اور ابھی اور پلیس جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیس پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا ویڈیو تھوڑی سی پسند آئے تو لائک بھی کر دیجئے گا تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اور ابھی ایوننگ کا ٹائم ہے اور میرا جو کام ہے نا وہ ہو گیا ہے اس کے بعد ابھی جو سام کا کام ہوتا ہے گھر کا تو میرا جھاڑو لگانا اور جو تھوڑی بہت دو پہر کے کھانے کے برطن ہوتے ہیں وہ ہیں اور ابھی میں پورے مطلب دونوں ٹائم جھاڑو تو میں لگاتی ہوں صبح اور سام کو تو وہ کام کر لیتی ہوں پھر اس کے بعد چائے بناوں گی ابھی چائے نہیں بنائی ہے اور ابھی یہاں پر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں صبح پہ مولی رکھی ہیں کافی ساری مولی ابھی بینٹر میں نہ سچ میں کتنا اچھا لگتا ہے بینٹر آ جاتا ہے اور سبجیوں کی تو بھرمار اتنی ساری خوب ساری سبجیاں آ جاتی ہیں ترہ ترہ کی اور بہت سستی ملتی ہے میں سچ بتا رہی ہوں آپ لوگ کو لگتا ہوگا کہ میں سچ بول بھی رہی ہوں کہ نہیں لیکن میں کیسے بتاؤں اتنی زیادہ سستی سبجی ملتی ہے نہ مارے در بہت اچھی لیکن کوئی کوئی چیز ہوتی ہے جو تھوڑا سا ریٹ مطلب رہتا ہے کسی کسی سبجی میں تو وہ بڑھ کے ملتا ہے جیسے ابھی بیچ میں ٹاماتر مہنگے ہو گئے تھے کبھی بیچ میں پیاج ہو جاتی ہے ایسے کر کے ہو جاتا ہے تو نہ ابھی بیگن ہو گیا اور یہ مولی ہو گئی یہ بہت سستی ہے تو یہ اتنی ساری کم سے کم چھ سات مولی رہی اچھی بڑی بڑی تھی اور ایک دو موٹی والی تھی تو پھر وہ نون پوری اور جب یہ کٹا ڈھیر رکھے رہتے ہیں تو پھر وہ پورا ہی دے دیتے ہیں دس روپے میں تو یہ پورا دس روپے کی مولی ہے اور صبح ہم لوگ یہ دو مولی کھا بھی چکے ہیں اور کچھ میں نے رکھ دی ہے اور اس کے ساتھ بھاجی آ رہی ہے بھاجی تو بہت ہی اچھی لگتی ہے سچ میں اس کی آپ نہ سوکھی بھی کھا لوگے بہت ٹیسٹی لگتی ہے اچھی سے بھون کے بناو اور تو میں نے نا مورننگ میں بنائی تھی بھاجی اور بچا کے بھی رکھ لی ہے میں نے مولی کی بھاجی بنا لیتی ہوں مولی کے ساتھ نہیں بناتی ہوں جیسے مولی کی بھی بنتی ہے نا بجیہ بیسے میں نہیں بناتی ہوں تو بس ابھی دیکھئے میرا جو کام ہے نا جھاڑی میں نے لگا دیا تھا سب جگہ تھوڑے بہت برتن تھے وہ بھی میرے دھول گئے ہیں اور میں وہاں سے مولی بھی اٹھا کر لے آئی ہوں اور ابھی میں دودھ گرم کرنے رکھ دوں گی میں نے گیس کے نیچے رکھ دیا تھا دودھ کا برتن تو بلی بہت آتی ہے اس وجہ سے در کی وجہ سے مجھے رکھنا پڑتا ہے نہیں تو پتا چلا بلی بورا دودھ بھی جائے کئی بار نقصان کر دیا ہے تو ابھی دیکھئے میں نے بس دودھ گرم کرنے رکھ دیا ہے برتن جتنے دھوئے تھے اور سبے کے بھی رکھے تھے دھولے ہوئے تو وہیں اوپر مطلب چیپ پر رکھے تھے تو پھر میں نے سوچا ان کو بھی لگے ہاتھ چما دیتی ہوں تو دیکھیں ایک ٹوکنی بھار گئی مولی میں بہت ساری تھی مجھے لگتا ہے میں چھ ساتھ بول رہی ساتھ جا دائی تھی تو میں لے آئی میں نے سوچا ایک آدھ بار میں مولی کے پرانٹے بھی بنا لوں گے اور مولی تو اچھی لگتی ہے صبح صبح ملک دوپہر کے کھانے کے ساتھ تو وہ اس لیے لے آئی آج میں نے دیکھیں یہاں پر ایک اپنا جو ہے نا کپ رکھنے کا مطلب جگہ بنا لی ہے وہاں پر نہ رکھو تو کیا ہوتا ہے ایک کپ نکالو نا تو پھر وہ ہاتھ لگے گا تو گر جاتے ہیں اور تھوڑی سی جگہ بھی کم ہے وہاں پر کیونکہ مسالہ ڈببہ رکھا رہتا ہے تو مسالہ ڈببہ کے باجی میں ہی میں کپ رکھتی تھی پر ابھی میں یہ مطلب یوج ہوتے ہی رہتے ہیں دن بار میں پورے کپ نہ کتم ہو جاتے ہیں یوج ہو جاتے ہیں تو میں نے دیکھی یہاں پر رکھ لیے ہیں اور یہاں پر وہ سبھی میں میں نے سوچا ابھی یہ پرانے مطلب صبح کا دودھ رکھا تھا اس کی ملائی میں اس میں نکال کے رکھ دی رہی ہوں ڈببے میں تو یہ میں پندرہ دن کی مشکل سے ہو جاتی ہے ڈببہ بھر جاتا ہے تو میں اس میں کھٹا کرتی رہتی ہوں پھر اس کے بعد اس کا گھی بنا دیتی ہوں تو پرانہ والا دودھ مطلب جو صبح کا رکھا تھا اس کی میں چائے بنا لوں گی اور ابھی جو دودھ لیا ہے وہ میں گرم کر کے رکھ دوں گی ابھی میں کارتک سے پوچھ رہی تھی کہ اور پیے گا دودھ تو کہتا ہے نئی پینا کبھی کبھی پی لیتا ہے کبھی نئی بھی پیتا ہے تو ابھی دیکھئے یہاں پر چائے بھی میں نے بنا لی ہے اور آج تو اچھی کھڑک چائے بن گئی تھی کیونکہ کام میں لگ جاتی ہوں تو پھر وہ دھیان ہی رہ جاتا ہے اور اتنے کام رہتے ہیں اتنے کام سچ میں کام کرتے کرتے تھک جاؤ سام کو جو کام دن بھر تو یہ کام الگ ہوتا ہے اور صبح کا کام الگ ہوتا ہے مجھے لگتا ہے تین کام ہو جاتے ہیں میرے صبح کچھن سے لے کے پورا کام ختم کرو پھر اس کے بعد اپنا دن کا جو کام ہوتا ہے چار پانچ گھنٹے چھ گھنٹے ایسے ٹائم ہو جاتا ہے تو یہ کام کرو پھر اس کے بعد سام کو اپنے پھر گھر کے کام میں لگ جاؤ مجھے کام نہ ختم ہی نہیں ہوتے بہت زیادہ پریسان ہو جاتی اتنا تھک جاتی ہوں کبھی کبھی تو ایسا سوچتی ہوں کہ میں اکیلی ہوں تو مجھے تھک جاتی ہوں ایسا لگتا کوئی ہوتا نہ تو کرتا اچھے میں مل بھات کے لیکن پھر یہی لوگ کروا لیتے ہیں تھوڑا تھوڑا ایسے گھر کے تو نہیں جیسے پانی وانی بھرنا ہوا یا کچھ ایسا کام ہوا تو میرے ہزبینٹ بھی تھوڑا بہت کر دیتے ہیں اور زیادہ تر تو میں یہی سوچتے ہوں کہ میں خود ہی کر لوں تو زیادہ اچھا ہے تو میں خود کر لیتی ہوں بیسے اتنا ٹائم ان کو ملی نہیں پاتا ہے بجے آتے ہیں تب تک تو میرا سارے کام جو ہے نپڑ جاتے ہیں اور یہاں پر ابھی تھوڑے سے کپڑے تھے اب تو کپڑے میں ڈیلی دھو دیتی ہوں تاکہ جیادہ کام نہ بڑھے تو بس ابھی دیکھئے سارے کپڑے فولڈ ہوگا ہے میں نے اپنی سوال اوڑ لی ہے اور سویٹر پتا ہے کیوں نہیں پہنی کیونکہ مجھ سے نہ سویٹر پہن کرنا کچن میں مطلب کھانا بالکل نہیں بنتا اور پھر مجھے لگتا ہے کہیں گندی نہ ہو جائے ایسا ہو جاتا ہے لیکن سوالوڑ لیتی ہوں پھر اس کے بعد میں جب کھانا بنا لیتی جب سویٹر پہن لیتی ہوں سووے ہو یا سام کو پتہ نہیں کہ اس سویٹر پہن کے کام اس سے ہوتا ہی نہیں آپ لوگ کہہ رہے تھے کہ دی ونٹر آ گیا تھنڈی بھی آ گئی ہے تو پیر میں موجھے پہنا کرو تو میں یہ سوچتی ہوں کہ پیر میں موجھے تو پیل لوں گی لیکن بار بار اپن لوگوں کا کام ایسا ہوتا ہے ہر ایک لیٹیز کا کی نل کے پاس جانا اور بار بار اور میرا نا ابھی یہ نئے گھر سے مطلب نئے والے گھر سے میں نے سائٹ کر لیا ہے تو یہاں پر جاؤں گی تو بار بار پھر وہی ہے گیلے ہو جائیں گے پتہ چلا اور میں چپل پہن کے بلکل کام نہیں کرتی مجھے بلکل پھسند نہیں ہے کچن میں چپل پہن کے رہنا اور کمرے میں بھی میں تو ان لوگوں کو تک اتنا ڈاٹتی ہوں مجھے بلکل پسند نہیں ہے کہ چپل پہن کر میری کچن میں یا میرے کمرے میں کوئی آئے پتہ نہیں کیوں مجھے کتنا خراب لگتا ہے تو میں ان لوگوں سے کہتی ہوں کہ باہر اتارہ کرو نہیں تو میں پیک دوں گی کسی دن ایسے بول دیتی ہوں تو پھر ہے نا اسی لئے میری عادت نہیں ہے اور نائے والے گھر سے ہم یہاں پر کیوں آئے ہیں آپ لوگوں کافی کمنٹ آتے ہیں ہر ایک انسان جو بھی نیا آتا ہے جڑتا ہے تو وہ جرور پوچھتے ہیں تو دیکھئے وہاں پر کیا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کہ کام کمپلیٹ بھی نہیں ہوا مجھے بہت گصہ آتی ہے کام وہاں کمپلیٹ نہیں ہوا اور وہی میں سوچتی ہوں کہ جب کمپلیٹ ہو جائے گا کیونکہ پتھر نہیں لگا جو انپورٹنٹ کام ہے جو ملہ پتھر کی اوپر ایک وہ لگتا ہے نا مارول کیا بولتے اس کے وہ اور سنکھے کے پاس کیونکہ وہاں پر لگنے کا ڈر رہتا ہے اور نیچے بہت زیادہ دھول مٹی اڑتی ہے جو فرس ہے وہاں پر بھی ٹائلز جروری ہیں تو وہ بھی نہیں ہوا اور گھڑکی بھی نہیں ہے دروازے ملہ بہت ہی کام ہیں اگر اس کے نئے گھر میں کل ملا کے ابھی کوئی کام ہوا ہی نہیں صرف وہ بن کے اور تیار ہوا ہے اور ابھی اس میں بہت سارا کام ہیں تو اس لئے پھر ہم آگئے وہاں سے اور کوئی دروازے سب سے میں تو دروازے ہی نہیں ہے نا تو اس لئے پھر بہت زیادہ دیکھت ہوتی تھی بلی نا بار بار نقصان کرتی تھی وہاں پر تو اس لئے مجھے پھر وہاں سے یہاں آنا پڑا تو دیکھتے ہیں جتنی جلدی آپ لوگ مجھے سارا کام میرا کروا دیں ملو ہو جائے آپ لوگوں کے آسیرواس سے آپ لوگوں کے سپورٹ سے بہت زیادہ جلدی ہو جائے گا میں پوری امید کرتی ہوں ہو جائے گا تو یہاں پر دیکھیں باتیں کرتے کرتے آج میں نے بنائی ہے آلو بری کی سبجی اڑا دال کی بری تو تھوڑا سا تیل میں فرائی کر لیا تھا آج میں نے مسالہ پیس کر اور بھون کر بنائی ہے کافی دنوں بعد ایسی سبجی بنائی ہے مسالے میں نہیں تو میں کیا کرتی تھی پیاج کاٹ کر اور ٹامٹر کاٹ کر اس طریقے سے بناتی تھی آج تھوڑا سا مسالے دار بنائی ہوں اور بس لاشٹ میں اب یہاں پر میں روٹی سیک رہی ہوں اور چولے پر میں روٹی سیکھتی ہوں اچھی لگتی ہے اور آپ لوگ کہتے ہوتی آپ سامنے چولے کے سامنے مت بیٹھا کر لیکن نہ سامنے بیٹھ کے نہ کم سے کم بن جاتی ہیں پتہ کیا ہوتا ہے دھوہ نہیں لگتا ہے اور آئی سائیڈ میں بیٹھو نہ جیسے اس سائیڈ بیٹھوں گی تو بہت دھوہ آتا ہے اور سامنے مجھے بلکل دھوہ نہیں لگتا پتہ نہیں تو اچھا لگتا ہے پھر تو اس لیے بن جاتا ہے واقعی کوئی دکت نہیں ہوتی ہے آپ پھینسن مت لیجے تو میں بنا لیتی ہوں مجھے تھوڑی سی عادت ہے ممی بناتی تھی تو میں بناتی تھی آپ دیکھئے یہاں پر کھانا جو ہے ونٹر سپیسل ریسیپی یہ تو ونٹر کی سب سے سپیسل ریسیپی ہے یہ بری کی سبجی سبجی ہے اس دادی نے دی ہے اور یہ کارتکی اور یہ سبجی میں نے بنائی تو اس کو میں دے رہی ہوں تو آپ لوگ بھی آجائیے کھانا کھال لیجیے اور آج کا ویڈیو یہی پرین کرتی ہوں میں ملوں گے آپ لوگوں سے اپنی نیشٹی ویڈیو میں تب تک کے لیے تھنکیو بائی بائی